ناظرین آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں گے ولی حامد سے طلاق کے بعد عدکارہ نور کی پانچویں شادی کی خبریں میڈیا میں گردش کر رہی ہیں تاہم نور نے اپنی شادی کی خبروں پر خاموشی توڑ دی عدکارہ نور بخاری میڈیا میں اپنی عدکاری سے زیادہ شادی اور طلاق کی خبروں کے باعث شہرت رکھتی ہیں نور اب تک چار شادیاں کر چکی ہیں اور چار مرتبہ ان کا گھر نہ بس سکا کچھ عرصہ قبل نور نے اپنے چوتھے شہر ولی حامد خان سے طلاق لے کر شوبیس کو چھوڑنے مکمل طور پر ہجاب لینے کا فیصلہ کیا تھا ابتدا میں تو ان کے فیصلے پر خوب تنقید کی گئی اور اسے بھی سستی شہرت حاصل کرنے کا ہر بار خیال کیا گیا تاہم لوگوں نے آستہ آستہ نور میں آئیس تبدیلی کو قبول کر لیا تاہم آدھا کارا نور اب ایک بار پھر لوگوں کے نشانے پر ہیں اور میریا میں اخواہیں گلتش کر رہی ہیں کہ نور پانچویں شادی کرنے جاری ہیں اپنی پانچویں شادی کی خبروں اور تنقید سے تنگ آ کر نور نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے اپنی پانچویں شادی سے متعلق چپی توڑ دی ہے ویڈیو کی ابتدا میں آدھا کارا نور نے نینی زینب کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کی ماں کا دکھ محسوس کر سکتی ہے کہ ان پر کیا گزر رہی ہے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالی زینب کے والدین کو سبر اتا کرے انہوں نے حکومت سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ زینب کے قاتل کو پانچ سی پر لٹکایا جائے اسی ویڈیو میں نور نے روتے ہوئے اپنی پانچویں شادی کے حوالے سے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ میں نے انڈرسٹری چھوڑ دی ہے مجھے کوئی شادی نہیں کرنی مجھ سے غلطیاں ہوئی کہ میں نے شادی کر کے گھر بسانے کی کوشش کی لیکن ایسا نہیں ہو سکا نور نے کہا کہ ہر بار عورت کی غلطی نہیں ہوتی کوئی بھی عورت اس دنیا میں چاہے مسلمان ہو ہندو ہو یا عیسائی اپنی شادی خراب نہیں کرنا چاہتی اب میرے بارے میں افواہیں پھیلانا بند کر دیا جائے میں اکیری نہیں ہوں میری بیٹی میری ماں ہو میری بہن میری ذمہ داری ہے میں ان تینوں کا فخر ہوں مجھے اب کوئی شادی نہیں کرنی مجھے جتنی زندگی رہ گئی ہے ہی بار عورت کرنی ہے ابھی تو مجھے اپنی چوتھی شادی کے طلاح کا سرٹیفیکیٹر بھی نہیں ملا تو میں پانچویں شادی کس طرح کر سکتی ہوں